میری اسی سوہ ہمارا خدا اند خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت دعا کرتے رہیں دعا کی حالت میں رہیں اور خدا اند کو ہمیشہ پکارتے رہیں چلتے پھرتے اسے یاد رکھیں اور یاد رکھیں ایک بات کہ دعا جو ہے وہ ہر ایک ایماندار کی سانس ہے ہر ایک مسیحی کی سانس ہے اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم دعا کریں اور آج دعا کے حوالے سے ہی ہم تھوڑا سا سیکھیں گے تو آئیے میرے ساتھ دیکھئے لوکہ کی انجیل اس کا اتھارمہ باپ اور اس کی پہلی آج سے پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا وہ نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدائی سے بچا اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لئے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم گرے خدا مند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتی ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا میرے عزیزو ایک ایماندار کے لیے اور ایک مسیحی انسان کے لیے بیٹے اور بیٹی کے لیے یا ایک مرد اور ایک عورت کے لیے بچے کے لیے جو خدا مند میں ہے جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیحی بھی کہے اور دعا بھی نہ کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا کم سے کم میں تو اس بات پر یقین نہیں کرتی کہ ایک مسیحی ہونے کے ناتے ہم دعا سے دور رہیں خدا مند سے دور رہیں اور ہم کہیں کہ ہم مسیحی ہیں ہم خدا مند کو ماننے والے لوگ ہیں کیونکہ اگر ہم مسیحی ہیں تو پھر دعا کرنا ضرور ہے اور ہمیں ہر وقت دعا کرنی شاہیے جیسے کہ آج کے حوالے میں ہم نے سیکھا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ہمیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی بلکہ ہر وقت اور ہر ضرورت کو اپنے خدا مند کے سامنے رکھنا ہے اچھا کئی پار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جاتی اس میں بھی خدا مند کی کوئی مسلحت ہوتی ہے لیکن ہمیں کیونکہ جلدی ہوتی ہے ہر بات کی ہر کام کی اس لئے ہم خدا مند سے یہ گھلا بھی کرتے ہیں یا یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی میرے عزیزو خدا مند یہ سوال مسیح نے بڑی خوبصورت تمثیل یہاں پہ کہی اور خدا مند نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہمیں پکارتے رہنا ہے ہمیں مانگتے رہنا ہے ہمیں ہمت نہیں ہار نہیں جس طرح اس نے ایک بیوہ کی تمثیل سے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک بیوہ تھی وہ روز قاضی کے پاس جاتی تھی کہ میرا انصاف کر میرا انصاف کر اور وہ قاضی بھی کیسا تھا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ کسی انسان کی پرواہ کرتا تھا پھر بھی اس نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ اس بیوہ کو بلاؤ میں اس کا انصاف کروں یہ روز میرے پاس آ جاتی اس نے تو میرا ناک میں دم کر دیا میرے عزیزو گو کہ ہمارا خدا مند خدا ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ بے انصاف نہیں وہ انصاف کرنے والا زندہ قادر خدا ہے یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے وہ عادل ہے وہ عادل کرتا ہے تو وہ پھر ہمارا انصاف کیوں نہ کرے گا اور اگر ہم مسلسل مانگتے رہیں تو وہ ہمیں کیوں نہ دے گا کیونکہ اس کا دل تو ہمارے پیار سے ہماری محبت سے بھرا ہوگا وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا کوئی ہم سے کر نہیں سکتا تو کیا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں مانگنا چاہیے یا ایک دو بار مانگ کر ہی ہم پیچھے ہٹ جائیں اگر ایسا ہوتا تو خداوند یسو یہ تمثیل کبھی نہ دیتا ہمیں وہ ہمیں اس تمثیل کے وسیلہ سے کبھی نہ سکھاتا بلکہ اس نے اس تمثیل کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے ہمیں ہمت نہیں ہارنے چاہیے بلکہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں کا اس کے حضور اقرار کرتے ہوئے اس سے مانگتے رہنا ہے ہم اس تمثیل کو بھی چانتے ہیں جب دو شخص حیکل میں دعا کے لئے آئے ایک نے کہا کہ خدا مند خدا میں گنے گار ہوں میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاؤں بلکہ میں گنے گار ہوں اور وہ اپنی چھاتی پیٹنے لگا اور خدا مند سے کہنے لگا کہ خدا مند تو مجھ پر راہم کر مجھے معاف کر جبکہ دوسرا آدمی اپنے آپ کو راست باز ٹھیراتا ہے اور وہ کہتا ہے خدا مند دیکھ میں تو ہمتے میں دو روزے رکھتا ہوں میں اپنی پوری آمدی پر دعا کی دیتا ہوں اور میں بچپن سے ہی تیرے احکامات پر عمل کرتا آیا ہوں دیکھ میں تو یہ سب کرتا ہوں اب مجھ میں بھلا کیا کمی ہے وہ اپنی خوبیاں اپنی نیکیاں خدا مند خدا کیاگے گنواتا ہے تو کیا خدا مند کو یہ پتا نہیں کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے میرے عزیز و ہمارا خدا مند خدا سب کچھ جانتا ہے سو وہاں پہ جس نے اپنے آپ کو آجز کیا جو اپنی چھاتی پیٹنے لگا جو اپنے آپ کو گنیگار مانتا ہے جو اپنے آپ کو ضرورت مند جانتا ہے کہ مجھے خدا مند کی ضرورت ہے اس کی محبت کی ضرورت ہے اس کے پیار کی ضرورت ہے اس کی نجات کی ضرورت ہے وہ وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹا اس کی دعا سنی گئی کیونکہ اس نے اپنے تائیں راستباز نہیں ٹھہرایا بلکہ اپنی کمزوریوں کو اپنے خدا مند کے حضور گنوایا اور اس شخص نے جس نے اپنی نیکیاں گنوائی میرے خیال میں کہ آج بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم میں کس بات کی کمی ہے ہم تو ہر روز دعا کرتے ہیں ہم گرجا جاتے ہیں ہم اپنا چندہ دیتے ہیں ہم اپنے آمدنی پیدائی اکی کو نکالتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم میں تو یہ یہ اچھائی ہے تو میرے عزیزو جب ہم اپنی اچھائیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں تو در حقیقت وہی بہت بڑا ایک پاپ ٹھہرتا ہے ہمارے لئے وہ بہت بڑا ایک گناہ ٹھہرتا ہے ہمارے لئے کیونکہ کلام میں لکھیا کوئی راستباز نہیں کوئی نیکوکار نہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں یہ نیکیاں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ گندی دھجیوں کے برابر ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں اگر وہ شخص دعیقی دیتا تھا تو کوئی بڑا کام نہیں کرتا تھا اگر وہ ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا تھا تو کیا بڑا کام کرتا تھا یہ تو اس پر کرنا فرض تھا اس پر لازم تھا اسے کرنا تھا کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے حکم تھا کہ تم اپنی پوری آمنی کی جو بھی دعیقی وہ خداوند کے گھر میں لاؤ تم روزہ رکھو تم اپنے خداوند کے حضور قربانیاں چڑھاؤ شریعت کے مطابق تو کوئی بڑا کام نہیں وہ کر رہا تھا جس کو وہ خداوند کے سامنے گنوا رہا ہے خداوند کو سب پتا ہے ہاں اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے اپنی کسی لیاقت بڑا کچھائی پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو خامیاں جو کمزوریاں ہم میں پائی جاتی ہیں جو گناہ ہم میں پائی جاتے ہیں ہمیں اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے سو جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں ہم اس سے مانگتے ہیں تو مانگتے رہیں مانگتے رہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے قدموں میں نیچہ کرتے رہیں کیونکہ خدا مند خدا بڑا ہے اور کلام میں آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا سو ضرورت ہے کہ ہم خدا مند سے مانگتے رہیں ہم اس کی حضوری میں جھکتے رہیں آجزی اور انکساری اپنے خدا مند کے حضور کرتے رہیں تو خدا مند خدا ہمیں ضرور دے گا اور اس بیوہ کی طرح ہماری سنے گا آمین